اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو دا خازینزالجسٹ آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سرکولیشن ان برڈز ٹھیک ہے سرکولیشن ان برڈز سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ اگر ریپٹائلز کے سرکولیشن کی بات کریں تو ان کا اور برڈز کا جو سرکولیشن ہے لیکن ان میں ایک موڈیفیکیشن ہے وہ موڈیفیکیشن اس وجہ سے کہ جو برڈز ہیں وہ ریپٹائلز کے بعد آئی ہیں یا پھر ایسا سمجھ لیں کہ ریپٹائلز میں ایولیشن آئی ہیں ان میں چینجز آئی ہیں اور چینجز کی بیس پہ کیا بنے ہیں برڈز ارائز ہوئے ٹھیک ہے تو اب یہ جو برڈز ہیں برڈز کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ کیا ہے موڈیفائیڈ ہے ٹھیک ہے اب وہ اس طرح سے کہ اگر ہم بات کریں ریپٹائلز میں تو ریپٹائلز میں ان کا جو ہ نہیں تھا اور اس میں ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ اور لیس ڈی آکسیجنیٹیڈ اور جو آکسیجنیٹیڈ بلڈ تھا وہ ایک دوسری کے ساتھ میکس ہو جاتا تھا لیکن اس کیس میں بلڈ بلکل بھی میکس نہیں ہوتا ٹھیک ہے چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اور آپ کو بتائیں کہ گازینزالوجسٹ آپ کا اپنا ہی چینل ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم بات کریں کہ اس میں ایٹریہ ایٹریہ اور وینٹریکلز وینٹریکلز یہ کیا ہوتے ہیں کمپلیٹلی چلو میں آگے کی طرف موڑ جاتا ہوں ٹھیک ہے کمپلیٹلی سپریٹیڈ ہوتے ہیں سپریٹیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جب کمپلیٹلی سپریٹیڈ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے کہ جو لیس آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہے آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہے ٹھیک ہے آہ یا پھر آپ ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ کی بات کریں اور ادھر کیا ہے مور آکسیجنیٹیڈ بلڈ آکسیجنیٹیڈ آکسیجنیٹیڈ بلڈ یہ کیا ہوتے ہیں آپ اس میں مکس نہیں ہوتے ٹھیک ہے کیا نہیں ہوتے do not mix with each other ٹھیک ہے do not mix with each other ڈھیک ہے اب مطلب یہ کہ جو پلمانری سرکولیشن ہے ٹھیک ہے وہ کمپلیٹلی آہ ڈیفرینٹ مطلب پلمانری سرکولیشن آہ پلمانری اور پلمانری اور جو سسٹیمک سرکولیشن ہے وہ کمپلیٹلی سپریٹیڈ ہوتے ہیں ڈیفرینٹ مطلب اب ایک کا بات ہے کہ جب مطلب جب سے ورٹیبریٹ کی ایولیشن ہوئی ہے آہ ورٹیبریٹ کی ایولیشن ہوئی ہے تو اس میں جو سینس وینوسس ہوتا ہے آہ کیا سینس وینوسس آہ سینس 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 ساری سینس آہ وینوسس یہ کیا ہوا ہے سائز میں ریڈیوست ہوتا گیا ہے ریڈیوست ہوتا گیا ہے فار اگزمپلز اگر ہم بات کریں ریپٹائلز میں آہ سوری آہ فیشز کی بات کریں آہ فیشز ایمفیبیانز ایمفیبیانز یا یا پھر ہم بات کریں ٹرٹلز کی تو ان میں یہ جو نہ ایک کمپلیٹلی یا سیپریٹڈ چیمبر کے طور پر کام کرتا ہے سیپریٹڈ آہ چیمبر کے طور پر کام کرتا ہے یہ سینس وینوسس لیکن اگر ہم ادر ریپٹائلز کی بات کریں آہ ادر ریپٹائلز آہ ادر آہ ادر ریپٹائلز آہ ادر ریپٹائلز مین ٹھیک ہے دوسرے لیزرڈ کی بات کریں سنیک کی بات کریں تو وہاں یہ کس کے طور پر کام کرتا ہے آہ پیچ آف یا پیس میک پیچ آف پیس میکر کے طور پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے آہ مطلب ایک آہ ریڈیوزڈ انٹ سائز ہو جاتا ہے آہ پیچ آف پیس میکر کے طور پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے پیس میکر یا پیس پیس میکر پیس میکر کے طور پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے برڈز میں برڈز میں یہ مزید مطلب ریڈیوزڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے آہ برڈز ان میں کیا ہوا برڈز ان میں مزید ریڈیوزڈ ہو گیا ٹھیک ہے مور ریڈیوزڈ ریڈیوزڈ اوکے اب مور ریڈیوزڈ ہو کے مطلب وہ صرف جو پیس میکر کے ٹیشوز تھے ٹھیک ہے پیچ آف پیس میکر ٹیشوز جس تو ان میں کیا ہوگیا یہ الیو optا میں ٹھیک ہے اس کے اوپر موجود ہوتا ہے ڈیویزڈ تو اس کے اوپر موجود ہے دیکھو برڈز کا جو ہٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پیس کی بات کریں passe میں یہ سایٹ پر صرف اور اسے اگرہ گستی کریں ہوتا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہوتا ہے م possibility لارجر ہوتا ہے لارجر مثال کے طور پر ان کے مطلب ٹو پوائنٹ فور ہوتا ہے پرسنٹ ہوتا ہے آف دا ٹوٹل باڈی میٹ ٹھیک ہے ٹوٹل باڈی میٹ کا کتنا ہوتا ہے ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ ہوتا ہے اب اس میں اگر ہم بات کریں ہرٹ بیٹ کی تو کافی زیادہ مطلب ہرٹ ہائی ہرٹ بیٹ ریٹ ہوتا ہے ہرٹ بیٹ ہرٹ بیٹ اب اب مثال کے طور پر ہم کس کی بات کرتے ہیں ہومنگ برڈز کی ہومنگ برڈز کی اب ہومنگ برڈز میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں جو ہرٹ ریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہنڈرڈ سوری تھاؤزن بیٹس پر منٹ ہو سکتا ہے تھاؤزن بیٹس پر منٹ اب وہ کس دوران ہوگا ہے موسلی مطلب پہلے بات ہوگی کہ ان میں کافی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ہنڈرڈ بیٹس سے بھی ایباو کر جاتا ہے دیورنگ دا سٹریس کنڈیشن ٹھیک ہے دیکھو جب مطلب باڈی کا سائز باڈی کا سائز کیا ہوگا زیادہ ہوگا مطلب لارجر انیمل اب برڈ ہوگا ٹھیک ہے سائز وہ زیادہ ہوگا تو اس کا جو ہرٹ ہے ہرٹ سائز وہ کیا ہوگا سمال ہوگا ٹھیک ہے ہرٹ سائز ہرٹ سائز کیا ہوگا سمالر ہوگا ٹھیک ہے وہ سمالر ہوگا اب مثال کے طور پر ہم آسٹریچ کی بات کریں آسٹریچ 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 میں مطلب جو ہرٹ بیٹ ہے ٹھیک ہے وہ کتنا ہوتا ہے ٹھرٹی ایٹ ٹو ٹھرٹی ایٹ ٹو وان سیونٹی فائیو بیٹس پر منٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پر منٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ مطلب یہ کہ برڈ کا سائز مطلب جتنا زیادہ ہوگا اس کا ہرٹ بیٹ اتنے کیا ہوگا کام ہوگا مطلب یہ کہ ہمک برڈ کی بات کریں اس کا سائز کام ہے اور ہرٹ کیا ہے لارجر ہے اب یہ سارا جو مطلب یہ ہرٹ کا مطلب ہرٹ کل ہرٹ سائز کا لارجر ہونا ٹھیک ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ یہ ہرٹ سائز ہے ٹھیک ہے ہرٹ آسائز کا لارجر ہونا ٹھیک ہے یا پھر ہائی ہرٹ ریٹ ہائی ہرٹ بیٹس یا ہرٹ ریٹس کا ہونا آہ یا پھر کمپلیٹ سپریشن کی بات کریں ٹھیک ہے کمپلیٹ سپریشن کی کمپلیٹ سپریشن کی بات کریں تو یہ ایکچولی ان اینیمل کی کیا ہیں ان برڈ کی کیا ہیں اڈاپٹیشن ہیں ٹھیک ہے یہ ایک قسم کی کیا ہے اڈاپٹیشن ہیں ایڈاپٹیشن ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایڈاپٹیشن ایکچولی کس میں انوالب ہوتے ہیں کس مطلب کس میں مدد دیتے ہیں تاکہ ایک تو کہ لارج کونٹیٹی آف بلڈ سپلائی ہو ٹھیک ہے لارج کونٹیٹی مطلب زیادہ سے زیادہ بلڈ کیا ہو سپلائی ہو ٹھیک ہے لارج کونٹیٹی آف کونٹیٹی آف بلڈ اب وہ کس لیے بلڈ زیادہ سپلائی ہو انڈو تھرمی کے لیے کس کے لیے انڈو تھرمی کے لیے انڈو تھرمی کے لیے اور ساتھ میں کس کے لیے فلائٹ کے لیے اوکے فلائٹ کے لیے یا پھر انڈو تھرمی کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ مطلب بلیڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مطلب ان کے ہرٹ ریٹس ہوتے ہیں اور ان کا جو ہیٹ کا سائز ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجاز چاہتا ہوں موسیقی